عمر کہتے ہیں واللہ ابو بکر نے آیت کریمہ رہی وما محمد اللہ رسول قد خلط من قرمہ الرسول افا ام ماندہ او قدلن قلب تمہ لعاقابکم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہے کہ ان سے پہلے بھی تو بس سارے رسول آئے اور گئے عیسی آئے گئے موسیٰ آئے گئے سبائے اخبیاء آئے اور گئے تو کیا بتاؤں اگر افا ام ماندہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر جائیں یا شہید کر دیا جائیں کیا پھر تم کافی ہو جاؤں حضرت عمر فاروق ای آدم کہتے ہیں یہ آیت کریمہ جب میں نے سنو تو مجھے لگا جبکہ میں اعتراف قرآن کا پڑھنے والا لیکن مجھے ایسا لگا جیسے ابھی اللہ نے یہ آیت نازم فرمائی ابو بکر کی اقل اور ابو بکر کی ذہانت اور ابو بکر جیسا عاشق ابو بکر جیسا محمد کرنے والا عمر بھی نہیں ہو سکتے عثمان بھی نہیں ہو سکتے اور میں کہوں سارے صحابہ پھر مل کر ابو بکر جیسی محمد کرنے والے ہو سکتے اللہ وہ ابو بکر جس نے جب خبر سنی کہ میں نے ہجرت کرنے والے میں تو اس عمرو کرنے صرف اپنا ہی بند و بندہ کیا بلکہ اپنے نبی کی بھی اوپنی خرید کر کے اس کی بھی پرونش کرنا شروع کی اور تیس رات نبی نے کہا کہ میں ہجرت کرنے والا کو ابو بکر ہاتھوں میں آسو سے آئے کہنے لگے اللہ کے نبی صحبہ آسو اللہ آپ کے ساتھ میں بھی صحبہ کا بھی چاہتا میں نہیں چاہتا کہ دشمن آپ کو کوئی بسان بھی پہنچا سکے حضرت نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہاں ابو بکر اللہ نے تمہاری کے مرزلیں میرے ساتھ دی ہوئی ہے اللہ حبہ اللہ نے آسوال سے اپنے نبی کو اطلاع دی کہ اپنے ساتھ ابو بکر بھولے کی چلو کہنے لگے اللہ کے نبی یہ ہونٹنی میں نے اپنے لیے باہر میتنی یہ دوسری ہونٹنی آپ کے لیے میں نے تیار کر کے رہے اللہ وہ ابو بکر وہ آپ کو بکر کرنے لیے صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں فرمائیں جس کے بارے میں فرمائیں کہ دنیا میں اگر میرے نزدیک کوئی سب سے زیادہ محبوب ہے تو آئیشہ نے پوچھا گیا پھر کہا ابو ہا آئیشہ کے باپ ان سے پڑھ کے محبت کرنے والا نبی کا کوئی پیدا ہوا ہے کوئی پیدا ہوگا یہ بلی آئیشہ نے کہا اللہ کے نبی آپ زندہ ہیں آئیشہ جو مالا پڑھو پلیز پلیز پڑھ کریں اپنے موبائلز وہ کو کر کہ بلی آئیشہ نے کہا اللہ کے نبی آپ زندہ ہیں زکاة اور صدقات ہوا آپ کو دے رہے ہیں آپ کے خدمت بلاکی ہیں میرے ملوے کے بعد آپ کے ملوے کے بعد ہم یہ زکاة کس کو دیں گے اللہ کے حبیب نے کھایا اگر میں نہ رہا تو میرے بعد ابو بکر بلاکی دیں خلافت کا اشارت نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں فرما دیا تھا پھر بھی اختلاف ہوا صحابہ کا نبی ملک کے ہیں بس طرح پڑھے ہیں آخر صلی اللہ علیہ السلام کی لاشہ مبالکت کی ہوئی اور صحابہ اختلاف کرنے ہیں خلیفہ کو رکھو گا خلیفہ کو رکھو گا مہاجرین کہنے ہیں ہم میں خلیفہ ہوگا انسانی صحابہ کہنے ہیں ہم میں خلیفہ ہوگا اللہ ابو بکر نے کہا میں نے اللہ کے حبیب سے سنا ہے کہ اللہ ایمت بن القریش مسلمانوں کا جو خلیفہ ہوگا وہ قریشی خاندار کا ہوگا عمر طلب گئے اور فورد ابو بکر کا حال کر لیا اور کہا میں آپ کی خلافت پر پیئر کرتا آؤ صبح میں اس وقت خلافت اختلاف اللہ کے پر نوٹ کے بتا دیتے کیا اللہ کہنے کی اجغلی نیزوں میں بولو اور زندہ تھے تو ابا عائشہ حضی کے مقاملے میں نگلی تھیں لڑائی کرنے کے لیے پوری فوج لے کر کیا اپنے بیوی کو تو مصدر منا کرنا چاہیے تھا بولو جنگ جمل ہوا تھا جنگ جمل میں حضرت آئیشہ اونٹ کے اوپن بیٹھ کر کمال کر رہی ہے فوجیوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے مقاملے میں نئی سنے ہوا کے آئیے پتا ہے تاریخ کا ایک تاریخ تاریخ افصیہ حباب بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہتی بیوی اونٹلی میں بیٹھ کر حضرت علی کے خلاف جنگ کرنے کے لئے جا رہی ہے اللہ کے ذریعے سنتے ہوئے جانتے ہوئے مدی نہیں رہتے یہ اور حضرت نے اپنی بیوی کو منا نہیں کیا ان کو خوابوں میں ہوں با آگر کے بتاتے ہیں اپنے دھرواں کو نہیں بتاتے ہیں نوازیں شہید ہوگے اللہ کے ذریعے کو نہیں مانتا کیا کہیں میرے عزیزوں میرے عزیزوں یہ عقیدہ پتاکیش جی کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کی آدمی کو یہ ذہن مڑا لیا گیا یہ زندہ ہے اب سب کچھ شروعات میں سے ہوتی ہے اب اللہ امی رضی اللہ تعالیٰ انبیاء کو ہولیاء کو سب کو مہو کسی لئے لیتا ہے تاکہ شرک دنیا سے مل جائے شرک دنیا سے مل جائے لیکن شیعاتین انہیں زندہ کر 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 کے شرک کو پھیلاتے ہیں تو جو لوگ شرک کو پھیلاتے ہیں جو زندہ مانتے ہیں یوں سمجھ لو یہ لوگ شیطان کے غلام ہیں اور جو لوگ مردہ مانتے ہیں اللہ کی عبادلوں بندگی کرتے ہیں اور شرک کو ملاتے ہیں اللہ کی کرتے ہیں مہوی سخیدے کا دفاع کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بے شمار مقامات ان کی تردید فرمائی کہیں اللہ فرماتا ہے اللہ کے بندوں یہ زندہ یہ مردے برابر ہو سکتے ہیں یہ زندہ اور مردے برابر نہیں ہو سکتے ہیں اللہ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے لیکن اے نبی آپ قبروالوں کو نہیں سنا سکتے آپ جس کو چاہتا ہے سنانا آپ نہیں سنا سکتے کہیں اللہ حدود ازی شاہ سرماتا ہے جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو بکارتے ہیں وہ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے وہ ہم یخنقون بلکہ وہ تو خود پیدا کیے گئے وہ سے پاک کوئی پیدا کر سکتے ہیں بتاؤ دادا کہ ہی جو ہی کچھ پاک بنا سکتے ہیں بند بند در یسو طرح گربرگا والا کر سکتے ہیں سلطان رحم کتاب بلا ہوا کیا بلا ہوا یہ سمجھ نہیں آئی مجھے یہ مجھے سمجھ نہیں آتی بغداد کا گمبت ٹوٹ گیا بغداد کا گمبت پتہ ہیں تمہیں اخبار میں تصویر دیکھی ہے شیخ عبدالقازن چنانی کا مخبرے کا گمبت ٹوٹ کے دے گیا بمباری ہوئی امریکہ کی اپنا گمبت نہ بچا سکے لیکن ہمارے مدوستان پاکستان اور اولادیشتوں کے گھر بچانے کے لیے ضرور آتے ہیں مباری لیکن لوگوں کو مت ماری گئی ہے مد ماری گئی ہے لیکن سمجھ میں بھی یہ بات نہیں جانتی غور کرو سراغ سوچو تو صحیح جو اپنا نہ بچا سکے تو میں کیا دے سکتا استغفاللہ میرے عزیزوں اللہ فرماتا ہے وہ تو پیدا کیے گئے ہیں ان کے پاس تنی شخص ہی ہوتی ان کے پاس تنی شخص شعالی ہوتے تو پیدا ہی نہ ہوتے یہ آسمان سے اڑ کے ہاتھ پس ٹھٹ ہو جاتے اللہ فرماتا ہے غیب واہیا لاشیں ہیں لاشیں ہیں امی زندگی کی روک نہیں ہے زندگی نہیں ہے وَمَعْ يَشْوَعُونَ اَيَّانَ وَيُمَحْصُونَ وہ ہے تو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ کب اللہ کا حکم آئے گا اور اپنی قبروں سے اُکرائے جائے گا ان کو جس کا بھی علم نہیں ہے یہ قرآن بول رہا ہے کون بول رہا ہے؟ یہ قرآن کی زبان ہے بولو قرآن کی زبان سچی یا ان شیطانوں کی زبان سچی اللہ کی زبان سچی اللہ فرماتا ہے وَمَعْ يَشْوَعُونَ اَسْتَجِبُ لَهُ الْا يَوْمِ الْقِيَامَةِ وہ لوگوں صرف ہلا بتاؤ اس آدمی سے بڑا گمراہ اور کون ہو سکتا ہے جو ان لوگوں کو پکار سا ہے اللہ کے سوا جو اس کی پکار کا جواب ہی نہیں دے سکتے الْا يَوْمِ الْقِيَامَةِ قِيَامَةِ وَهُمَعَدْ دُعَائِهِ وَغَاشِلُونَ کوئی کہہ سکتا ہے کہ چلو جواب نہیں دے سکتے جو کیا ہوا سنتو رہے ہیں اللہ فرماتا ہے وَهُمَعَدْ دُعَائِهِ وَغَاشِلُونَ اے وہ تو ان کی پکار سا نہیں گا بھی پتہ ہی نہیں ہے کہ کون لوگوں کو پکار ہے نومر ونٹی کے لئے اس کی تاریم کو کیا معلوم کون پکار رہا ہے وَإِذَا حُشْلَتْنَا سُقَالُ لَهُ بَغْدَانَ اور سنو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کاسروں کے لئے آیت ہے کاسروں کے لئے ہے یہ ہم دیو دیو کا تھوڑی پوچھتے ہیں دیو دیو دا یہ پتھر سے کوئی محبت کرتا ہے سنو اللہ فرماتا ہے وَإِذَا حُشْلَتْنَاس اور جب لوگوں پہلا جمع فرمائے گا کانون ہو آدھا وہ جن کو یہ پکارتے ہیں وہ ان کے دو دشمن بن گا ہے